ارے تم شاروک خان کے گھر کو آگ لگا دو تم اس کو جو ہے نستو نابود تحس نحس کر دو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ مسلمان کا آئیڈیل شاروک خان سلمان خان نہیں ہے لگا الحمد یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے جو مسلمانوں کی عید کا دن ہے سارے لوگ نماز پڑھ کر کے اپنی اپنی مساجدوں سے اور امام حضرات آئے ہوئے ہیں اس میٹر میں کے جو ابھی پچیس تاریخ کو ان دو شہر کے اندر جو پیارے آقا سرور کونین علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی ہے یہ آپ پرچہ دیکھ رہے ہیں اس پر لکھا تیرہ میرا کیا رشتہ لا الہ الا اللہ مسلمان کا عقیدہ ایمان اعتقاد یہی ہے جو عالی حضرت نے ہمیں سبق دیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہمارا آنا بھی حضور کے لیے ہے ہمارا جانا بھی حضور کے لیے ہے ساری کائنات کے رحمت تمام یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چرین پرین درند عرب آجم ہندوستان اور دگر جتنے بھی ممالک سب کے لیے رحمت تمام بن کر کے آئے ہیں ہم کبھی کسی دوسرے غیر کے شان میں یا ان کے خداوں کے شان میں ان کے ماننے والوں کے شان میں کبھی کوئی مسلمان کبھی گستاخی نہیں کرتا ہے اور یہ جا بجا جو ابھی فلم کے متعلق پتھان کے متعلق جو اتنے سارے احتجاج آج ہو رہے ہیں ارے تم شاروک خان کے گھر کو آگ لگا دو تم اس کو جو ہے نستو نابود تحس نحس کر دو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ مسلمان کا آئیڈیل شاروک خان سلمان خان نہیں ہے مسلمان کا آئیڈیل کوئی ہے تو وہ اللہ کے محبوب حضور سرور کون علیہ السلام ہے تو ہم مسلمان کا بچہ بچہ حضور کی عظمت پر شان پر رفعات پر نستو ناموس رسالت پر قربان ہونے کے لیے مسلمان کا بچہ بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے ہم کبھی بھی یہ گستاخی نہیں کریں برداشت نہیں کریں گے کہ حضور کی شان میں کوئی بھی گستاخی کریں لہذا ہم پرشاسن سے یہی مان کرتے ہیں یہ اتجاجہ جو ہو رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کی ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور جو جا بجا یہ جو چلایا جاتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے اس نے یہ کام کیا اس کے گھر کو جو ہے نستو نابود کیا جا بلڈوزہ چلایا جا یہ صرف حضور کی شان میں گستاخی نہیں یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے تمام مسلمان ایمان والوں کی شان میں گستاخی ہے لہذا اس سے مسلمانوں کے دلوں کو بہت سخت ٹھوس پہنچی ہے بہت درد ہوا ہے ہم پرشاسن سے حکومت ہند سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس طریقے کی نازبہ حرکاتیں کی ہیں ان کے گھروں کو جو ہے نستو نابود کیا جائے اور کڑی سے کڑی ان کو سزا دلائی جائے یہ ان دور میں پچھس تاریخ کی گھتنا ہے کسی فلم کو لے کر ہمارے نبی اور پوری دنیا کے لئے ایک آدر شکرش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاہ نے مبارک میں جو گستہ کی بڑے وڑی یوز کیے گئے تھے وہ ایسے آتنگ کی وچار دھارا والے لوگوں کی مانسکتہ کو اجاگر کرتا ہے اور جب اندور جیسے مہانگر میں اس طرح کی اوشی مانسکتہ اجاگر ہو رہی ہے تو ہم سوچ سکتے کہ مدی پردیش جو ہمیشہ سے شانتی کے ٹاپو کے روپ میں جانا جاتا رہا ہے اس کی آج کیا استیتی ہو گئی ہے ہمارے کو تکلیف اس چیز سے جتنی ہوئی ہے اس سے زیادہ تکلیف یہ ہوئی ہے کہ مدی پردیش شانتی کی چھپٹی سمسٹھ الپسنگیق سماج کے موہ پر ایک قرارہ تماشا ہے نہ تو ماننی گرہ منتری کا اس ماملے میں کوئی بیان آیا ہے اب تک نہ تو ماننی شہرہ سنگھ چوہان جی کا کو بیان آیا ہے جبکہ ایک جنپردی ندی کسی دھرم یا سمودائے کا نئی ہوتا ہے وہ سمسٹھ دھرم کے کرتاویوں کا اس کی آستہ کا سمسٹھ الپسنگیق سماج کے موہ پردیش شانتی کی باوجود بھی اس طرح کی مانسکتہ اجاگار ہو رہی ہے تو ہماری مدی پردیش شانتی اور آدھرنی گرہ منتری ننطم مشراجی جو بڑے ایکشن موڈ میں ہمیشہ جانے جاتے ہیں ان کا بلڈوجر ہمیشہ ریڈی رہتا ہے تو اس ماملے میں ان کا بلڈوجر کیوں پنچر ہے ہماری یہ مانگے کہ ایسے شرارتی تکو پر دھرم کے نام پر بھیدباؤں نہیں کیا جائے انہوں نے ہمارے دھرمگرو کی بارے میں اپمانیت کرنے والے شب دکھا ہے ہماری آج کروڑا مسلمانوں کی بھاونہوں سے کھلوار کیا ہے آستہ کو ٹھےز پہنچایا ہے تو ان کے گھروں کو جمیندوش کیا جائے انہوں پر راشتری سرکشہ کانون کے تحت کاروئی کی جائے